اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم الاعدائم لا قیام يوم الدین ہماری گفتگو یاک نعبودو و یاک نستاعین میں لفظ عبادت کے زیل میں چل رہی تھی اور عبادت تین معنی اور تین میننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک عبادت وہی جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں ہیں اور جیسا کہ بیان کیا کہ جب بھی لفظ عبادت آئے بغیر کسی اشارے کے تو یہی معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی کسی کی عبادت کرنا دوسرا عبادت کا معنی اطاعات کے معنی میں آتا ہے اور تیسرا خضو کسی کے سامنے خاضے رہنا خاضے ہونا اس معنی میں بھی لفظ عبادت آتا ہے ہماری گفتگو پہلے معنی معنی میں چل رہی تھی اور آخوی کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت ہے عبادت اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ اقلی لحاظ سے معقول ہے نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے عبادت صرف خدا ونمطال ہی کی عبادت ہے اور اس دیر میں آخوی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ غیر خدا کی عبادت یا جو دوسرا خدا ہے وہ مستقلن برابر دو شریک ہے خدا یا طول میں ہیں یعنی خدا کا تعلق اپنے بندوں سے منقطع ہے اور دوسرے خدا ہیں کہ جن کے وسیلے سے انسان خدا تک اپنی باتوں کو پہنچاتا ہے یہ دو طریقے سے یہ دو باطل عقیدے ہیں کہ دونوں عقیدوں کو قرآن نے ڈینائی کیا رد کیا اور باطل قرار دیا اور تین طریقے سے باطل کیا اس میں تیسرے میں جو ہم آخر میں بیان کر رہے تھے کہ یہ عقیدہ یہ تصور کہ خدا اور بندے کی درمیان واسطہ ہے فاصلہ ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی کانٹیک نہیں ہے بھی ذل میں جو قرآن کی آیات آپ کی خدود میں تلاوت کی کہ مثلا سورہ قاف آیت نمبر سولہ عوض باللہ من الشیخ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحنو اقرب علیہ من حبل الورید کہ ہم بندوں سے ان کی شہرہ کے حیات سے زیادہ نزدیک ہیں اور دوسری آیات کی تلاوت کی پس خدا اپنے بندوں سے دسکنیکٹ نہیں ہے جدا نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے امور سارے کے سارے کام اس کے اختیار میں ہیں اس کے ہاتھوں میں ہیں اور تمام مخلوقات اور بندگان خدا محتاج ہیں خدا ونجے مطالقے ہیں اور کسی واسطے کے محتاج نہیں ہیں کسی واسطے کے محتاج نہیں ہیں بلکہ سب کے سب مخلوق خدا ہیں اور سب بندے خدا کے سامنے مصاوی ہیں یعنی خدا ہر ایک کی بات کو سنتا ہے محتاج نہیں ہے وہ کہ کسی واسطے اور کسی ذریعے سے اس تک بات پہنچائی جائے جیسے سورہ مجادلہ یہ آیت ہم نے نہیں پڑی دی سورہ مجادلہ 58 و سورہ آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یکون من نجوہ صلاح صلاح صلی اللہ ہوا رابعہم ولا خمص صلی اللہ ہوا سادسہم کہ جب بھی تین لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو چوتی ہستی چوتی ذات خدا کی ذات ہے یہ اگر پانچ لوگ ہیں تو چھٹا خداوند مطال ہے وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكُ وَلَا أَكْسَرِ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوْ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو خدا ان کے ساتھ ہے اَيْنَمَا كَانُوْ جہاں پر بھی وہ ہو خدا کے لئے کوئی چیز رکاوٹ اور مانے نہیں ہیں سورہ آلِ عمران آیت نمبر فور زیرو قَذَا لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا خدا جیسا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ جس کے لئے رکاوٹ اور مانے ہو جس کے جہاں پر بدوں کی ضرورت ہو واسطوں کی ضرورت ہو واسطے کی ضرورت کہاں پر آتی ہے واسطے کی ضرورت وہاں پر آتی ہے جہاں پر خدا اپنے بندوں سے تعلق نہ رکھتا ہو تو قَذَا لِكَا خدا کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے قَذَا لِكَا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَا خدا جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے سورہ مائد آیت نمبر ایک اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيد جو چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ حکم کرتا ہے تو یہ ملاحظہ فرمائے یہ گزشتہ گفتگو کا ایک تتمہ اور ایک آخری حصہ رہ گیا تھا ہوگی ہے عبادت کا ایک معنی عبادت کا دوسرا معنی عبادت کبھی کبھار اطاعت کے معنی میں بھی لفظ عبادت آتا ہے کہ ہم نے اس کو بیان کیا تھا جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکھ زیرو کیا ہم نے تم سے وعدہ اور اہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کروگے تو یہاں پر شیطان کی عبادت سے مراد اطاعت مراد ہے یہاں پر لفظہ آیا تعبود اطاعت تو یہ عبادت اطاعت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ کوئی اطاعت کی چند اقسام بیان کرتے ہیں ان چند اقسام کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے خوب توجہ کریں اللہ کی اطاعت واجب ہے دیکھیں ایک دفعہ جو لفظ واجب ہے یہ ایک دفعہ اقلی واجب ہوتا ہے ایک دفعہ شرعی واجب ہوتا ہے اقلی واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے اقلی واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری اقل خود ہماری اقل کسی بھی مسئلے کو درک کرنے کے لئے ثابت کرنے کے لئے ہماری اقل کافی ہے ہماری اقل کافی ہے اس کو کہتے ہیں مثلاً واجب اقلی لیکن کبھی کبھر واجب ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اقل درک نہیں کر سکتی ہے جب تک شعر شریعت خدا شعر کسی چیز کو واجب نہ قرار دے ہماری اقل بزاعت خود اس بات کو درک نہیں کر سکتی ہے اس کو کہتے ہیں واجب شریعت وہ واجب اقلی ہے یہ واجب شریعت ہے واجب اقلی ہے خود اقل مستقلن بغیر کسی سپورٹر کے خود اقل جب درک کر سکے اس کو کہتے ہیں واجب اقلی اور ایک ہے واجب شریعت اب اسی اطاعت میں اللہ کی اطاعت واجب اقلی ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت اقلی واجب نہیں ہے شریعت واجب ہے خدا نے اس کو واجب قرار دیا تو یہ واجب بنا خدا نہ بناتا خدا جو وہ اس کو خدا اس کو واجب نہ بناتا تو واجب نہ ہوتا خدا اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کو واجب نہ قرار دے خدا اگر محمد اور آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کو واجب نہ قرار دے تو محمد اور آل محمد کی اطاعت واجب ثابت نہ ہوتی لیکن خدا محمد اور محمد کی اطاعت واجب اقلی ہے اقل خود درک کرتی ہے کیوں کیا دونوں کے درمیان کیوں وہاں پہ اقل درک کرتی یہاں پہ اقل درک نہیں کرتی اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کی ملکیت میں ہیں ہم اس کے انڈر میں ہیں یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی اشیاء کے مالک ہیں مثلا آپ کا لباس آپ کا فون آپ کی کتابیں آپ کا کلم آپ کی گاڑی یہ سب آپ کی ملکیت میں ہیں جب آپ مالک ہیں تو وہ آپ کی کنٹرول میں ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی مالک پہلے بھی بلکہ مالک پر گفتوگی تھی مالک اعتباری اور مالک حقیقی وہاں پہ مالک دین میں دوبارہ چیک کر دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ہم نے گفتوگی تھی کہ یہ تو ہم جو مالک ہیں یہ تو مالک مالک اعتباری ہے خدا تو مالک حقیقی ہے خدا مالک حقیقی ہے جب خدا مالک حقیقی ہے تو ہم اس کے بندے ہیں اس کی ملکیت میں ہیں اس کی مملوک ہیں وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالق ہے خب عقل یہ چہتی اگر وہ کوئی حکم کریں تو عبودیت کا تقاضہ بندگی کا تقاضہ مولویت کا تقاضہ ایک ہے عبودیت ایک ہے مولویت عبودیت ہمارے انگل سے ہے مولویت خدا کی خدا کی انگل سے ہے عبودیت بندگی کا تقاضہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کریں مولا کے حق کا تقاضہ کیا ہے مولا کہا وہ جب ہمارا مولا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ ہم اس کی اطاعت میں ہوں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے سرنڈر ہیں ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے انڈر میں ہیں لہذا اقل یہ کہتی ہے کہ جب خدا کی اطاعت یہ وہ واجب ہے لہذا یہ اطاعت اطاعت کا واجب ہونا واجب اقلی ہے یہ اور قرآن میں بھی اسی واجب اقلی کی طرف اشارہ کیا کہ جو خدا کی اطاعت کرے گا اسے ثواب ملے گا جو اس کی مخالفت کرے گا اسے اقاب کیا جائے گا خب پس یہ اطاعت عبادت اطاعت کے معنوں میں یہ اطاعت اولا وبالذات یعنی حقیقی طور پر یہ اطاعت صرف اور صرف خداوند مطال کے ساتھ مخصوص ہے اطاعت کس کو کہتے ہیں فالوئنگ اطاعت کس کو کہتے ہیں فالوئنگ یہ مثال کے تو کوئی شخص آرڈر کریں تو اس آرڈر کو فالو کرنا یہ اطاعت کہلاتا ہے خب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی اطاعت تو واضح ہو گئی باقی اس کے علاوہ جو غیر خدا کی اطاعت ہیں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ غیر خدا کی اطاعت لیکن خدا کے حکم سے ہے خدا نے حکم دیا اس مالک نے اس رب نے اس پروردگار نے حکم دیا کہ رسول اور علی الامر یعنی آل محمد علیہ السلام کی اطاعت کریں در حقیقت یہ بھی خدا ہی کی اطاعت ہے لیکن آپ کی خبر میں عرض کیا کہ یہ اطاعت واجب کونسا واجب ہے واجب شریع ہے کیونکہ خدا نے اطاعت کا حکم دیا کہ در حقیقت ہی اللہ ہی کی اطاعت ہے جو سورہ نسح آیت نمبر اسی مَن يُتِعِ رَسُولَ فَقَدَ عَلَّا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور اسی سورے میں آیت نمبر سکسی پور وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ الَّا لِيُتَعَا لِيُتَعَا لِي اِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے رسولوں کو نہیں بیجا اللہ مگر کیوں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کی حکم سے پس در حقیقت یہ خدا کی اطاعت ہے مَن يُتِعِ رَسُولَ فَقَدْ عَلَّا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کی آرڈر سے ہے اللہ کی اطاعت سے ہے اور یہاں تک کہ خداوند مطال نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو قرآن میں ایک ساتھ قرار دیا ایک ساتھ قرار دیا وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ سورہ احزاب کی آیت نمبر سیونٹی ون وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عظیمًا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے دیکھا آپ نے کہ کیسے خداوند مطال نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کو رسول کی اطاعت کو اپنے ساتھ قرار دیا اپنے برابر میں قرار دیا مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عظیمًا تو وہ فوز عظیم پر پہنچے گا فائز ہوگا یا سورہ نیسا کی آیت نمبر سیونٹی ون اَمَنُوا اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ رَسُولَ وَأُلِيْلْا عَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اور اُلِيْلْ عَمْرِ کی اطاعت کرو اب یہ اُلِيْلْ عَمْرِ سے مراد آئیم آئی اثار علیہ مسلم مراد ہے پس اس آیت میں خداوند مطال نے رسول اور اُلِيْلْ عَمْرِ کی اطاعت کو اپنے اطاعت کے ردیف میں پیرلل میں ساتھ میں قرار دیا ہے اگرچہ مرتبے کے لحاظ سے لانگیٹیوڈ ہے یعنی لینٹ وائز ہے یعنی لمبائی میں ہیں پہلے خدا کی اطاعت ہے اور خدا کی اطاعت خدا نے رسول اور اُلِيْلْ عَمْرِ کی اطاعت کو واجب کرا دیا ہے یہ تصور نہیں ہے کہ جو متعدد خداوں کی پیروی کرنے والے کہ جو متعدد خداوں کو ماننے والے ہیں وہ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں بی خدا کو بھی مانتے ہیں اور دونوں کی اطاعت کو پیرلل کرا دیتے ہیں یعنی یہ بھی وہی خدا ہے یہ بھی یہ وہی خدا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر رسول اور اُلِيْلْ عَمْرِ کی اطاعت در حقیقت اذنے خدا واند مطال ہے خدا واند مطال نے ان کی اطاعت کو مشروع قرار دیا ہے مشروع یعنی شریع قرار دیا ہے شریع حیثیت دی ہے خب یہ ایک اطاعت جو غیر خدا کی اطاعت ہے لیکن در حقیقت یہ خدا ہی کی اطاعت کہلاتی ہے دوسری اطاعت جو غیر خدا کی ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے جیسے شیطان کی اطاعت یہ سورہ یحسین کی وہ آیت کیا لا تعبد الشیطان شیطان کی اطاعت سے نہیں کی گئی ہے منع کیا گیا ہے اچھا یہاں پر ایک نقطہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کا ایک نقطہ کی طرف اشارہ کر دیں سورہ احضار کی پہلی آیت اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی اتق اللہ ولا تتعیل کافرین والمنافقین اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافق کی اطاعت نہ کرو یہاں پر آنسی خدمت میں ایک نقطہ ارز کر دوں گے انشاءاللہ آگے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے گا بار بار وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک انداز ہے قرآن کا ایک طریقے کار ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے رسول سے خضی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بات پہنچانا چاہتا ہے امت تک یہ ایک قرآن کا ایک طریقے کار ہے یہ آیت بھی اسی طرح ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین اور منافق کی اطاعت نہ کرو خب معلوم واضح ہے کہ نبی کافرین اور منافق کہ اطاعت تصور نہیں ہو سکتی ہے بندہ خدا ہے نمائندہ خدا ہے میسنجر ہے خدا کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر در حقیقت یہ جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بیٹی کو ڈاٹیں تاکہ بہو کو پتا چل جائے یہ محورہ یہ قرآن کا طریقے کار ہے کہ در حقیقت جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے لیکن در حقیقت یہاں پر مخاطب کر رہے ہیں کس کی طرف امت کی طرف یہ ایک نقطہ دوسرا نقطہ ملائزہ کریں دوسرا نقطہ ملائزہ کریں کیا یہ خب اس میں کہا کہ کافرین کی اطاعت نہ کریں منافقین کی اطاعت نہ کریں خب اطاعت کا مطلب کیا ہے فالوئنگ مثلا آپ کسی کافر کے انڈر میں جوب کرتے ہیں کسی کافر کیے انڈر میں آپ جوب کرتے ہیں خب کافر کہے کہ مثال کے طور پر یہ پروجیکٹ کر دو یہ کام کر دو تو قرآن تو کہتا ہے کہ کافر کے اطاعت نہ کرو منافق کے اطاعت نہ کرو تو کیا یہ کافر کے اطاعت کرنا ہرام ہے نہیں یہاں پر مراد کیا ہے وَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ کہ کافرین کی اطاعت نہ کرو سے مراد کیا ہے کافرین کی اطاعت نہ کرو اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافروانی میں یہ بیان کر رہی ہے وہ جو قرآن کی سوری یاسین کی آیت ہے اللہ تعبود الشیطان شیطان کی اطاعت نہ کرو وہ معلوم ہے کہ شیطان کبھی موبا کام کا تھوڑی حکم دے گا شیطان ہمیشہ معصیت خدا کا حکم دے گا یا معصیت خدا کا حکم دے گا یہ مقروحات کا حکم دے گا تو جب مقروحات کا حکم دے تو وہاں پر اس کی اطاعت نہ کرنا مستحب ہو جائے گا اور جب معصیت خدا کا اگر کی طرف کی عنوان سے وہ بہکارہ ہو تو اس میں اس کی اطاعت یہ وہ حرام ہو جائے گی بس یہ آیت بیان کرتی ہے کہ کافرین اور منافقے اطاعت نہ کرو یہ اطاعت قرآن میں حرام اطاعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ کافرین اور منافق ہمیشہ حرام کی طرف جبکہ وہ حکم دیں گے دنیا بھی امور کو چھوڑ کر اور یہ نقطہ بھی ملائزہ فرمائے کے دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اب آپ کہیں کہ یہ ظاہر ہے قرآن تو نہیں ہے قرآن میں تو ہے لا تو تعلقافرین کافرین کی اطاعت نہ کی جائے کوئی قید تو نہیں آئی ہے کوئی کنڈیشن تو نہیں آئی ہے تو یہ کہاں سے نکانا خب واضح یہ سیرہ مسلمین سیرہ اقلا سیرہ یعنی طریقے کار مسلمانوں کا طریقے کار ہے مسلمات میں سے امیر المومین سلام علیہ مگر یہودی کے بعد میں کام نہیں کرتے تھے جب کام کرتے تھے تو امیر المومین جو یہودی کہتا تھا امیر المومین ظاہر اس کے مطابق کرتے تھے تو یہ معلوم ہے کہ مراد مراد معصید خدا کی اطاعت کو یہ آیت بیان کر رہی ہے پس یہ دوسری اطاعت ہو گئی تیسری اطاعت جو غیر خدا کی اطاعت ہے لیکن وہ اطاعت کسی عمر خدا کی مخالفت میں نہیں ہے کسی عمر خدا کسی گناہ کے بارے میں اطاعت نہیں ہے وہ اطاعت جائز ہے مثال کے طور پر ہم ایک دوسری کی بات کو مانتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہمارے والدین اگر ہم سے کوئی بات کہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے ٹیچر ہمارے آفیس میں یہ سب اطاعت اطاعت جائز اطاعت ہے خوب یہ عبادت اطاعت کے معنوں میں اس کا بیان تھا اب تیسری قسم جو عبادت کی ہیں وہ کیا ہے عبادت جو خضو اور خشو کے معنوں میں ہیں اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ خضو اور خشو آگے خوئی نے یہاں پر بھی تین اقسام بیان کی ہیں تین اقسام بیان کی ہے کہ عبادت خضو کے معنوں میں ہیں وہاں پر ہم نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی اس میں لفظ اے بازت خضو کے معنوں میں استعمال ہوا تھا جیسے سور مومینین کی آیت نمبر 47 حضرت موسیٰ اور حضرت حرون کا زمانہ کہ جہاں پر فیرونیوں نے یہ کہا کہ فَقَالُواْ اَنُؤْمِنُواْ لِبَشَرَيْنِ مِسْلِنَاْ وَقَوْمُهُمَاْ لَنَاْعْبِدُونَ کہ ہم ایمان لے کر آئے ان دو کے اوپر یعنی حرون اور موسیٰ موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے بجوہ ہماری طرح ہے اور ان کے قوم لنا عابدون ہمارے سامنے خاضے ہیں یہ ہمارے سامنے خضور خشو کرنے والے ہمارے سامنے خاضے ہیں پس یہاں پر دیکھا عابدون خضور کے معنوں میں عابدون کا معنی آیا ہے یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارس کر دوں وہاں پر میں نے بیان نہیں کیا تھا خب یہی صورت میں کہ یہاں پر کہیں کہ عابدون خضور کے معنوں میں ہیں لیکن اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ عابدون اطاعت کے معنوں میں ہیں تو پھر وہی دوسرا معنی بن جائے گا پھر عبادت کے تین معنی نہیں بنیں گے پھر عبادت کے دو معنی بنیں گے توجہ کیا عبادت کا پہلا معنی کیا ہے وہی عبادت جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں دوسرے عدیان والے دوسرے مذائب والے اپنے اپنے خداوں کی جو پوجہ کرتے ہیں جو پرستش کرتے ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہی عبادت کا مانا یہ پہلا مانا دوسرا مانا کیا تھا اطاعت کے معنوں میں جیسے اللہ تعبود شیطان تعبود کا لفظ آیا یہ تعبود عبادت اطاعت کے معنوں میں خب قطن کوئی شیطان کی عبادت نہیں کرتا ہے آپ نہ کہیں کہ وہاں پر بھی ممکن ہے عبادت سے مراد عبادت وہ والی عبادت مراد رکو اور سجدے والی عبادت جساں بوتوں کی عبادت کی جاتی جس طرح باقی خداوں کی عبادت کی جاتی شیطان کی معلوم ہے کہ شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا یا اگر کرتے ہیں تو ایک معلوم ہے کہ وہ ایک مختصر سا گروہ ہے جو شاید شیطان کی عبادت کرنے والا ہو یہ قرآن ایک جنرل عام لوگوں سے مخاطب ہے یعنی جب وہ شیطان تو میں جو کہ وہ بہکا ہے تو اس کے بہکاوے میں نہ آجاؤ یعنی اس کی اطاعت نہ کر تو وہاں پر جو عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں پر اطاعت کے معنوں میں تو وہ عبادت اطاعت کے معنوں میں ہے لیکن یہ جو سور مومنون میں جو عابدون آیا ہے خب یہاں پر احتمال ہے کہ یہ عابدون خب عابدون یہاں پر اطاعت کے معنوں میں ہے سوجہ کیا آپ نے فقالو یعنی وقالو کون ہے وہ فیرون فیرونی پارٹی وہ سارے فیرون کے ماننے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ایمان لے کر آئیں ان کو وقوموہما لنا عابدون خب دیکھیں معلوم ہے کہ یہاں پر عابدون سے مورا مراد وہ عبادت والا عابدون نہیں ہے قطر نہیں کیوں اگر فیرون کی عبادت ہوتی کہ فیرون کی عبادت نہیں ہوتی تھی ظاہران فیرون کی عبادت نہیں ہوتی تھی اگر فیرون کی بھی عبادت ہوتی تھی تو فیرون کی خالی عبادت ہوتی تھی نہ کہ سارے اس کے اس کی پورے پارٹی کے سب کی جگہ سارے کے سب کی سب کی عبادت ہوتی تھی تو معلوم ہے کہ یہاں پر عابدون وہ عبادت کے معنوں میں یہ عابدون نہیں آیا ہے یہاں پر ممکن ہے اطاعت کے معنوں میں ہو تو پھر اس صورت میں عبادت کے دو ہی معنوں میں ہو جائیں گے اور ممکن ہے یہ خضور خشو کرنے کے معنوں میں ہوں اور ایک نکتہ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ اور عرض کر دوں کہ توجہ کریں کہ در حقیقت عبادت خود کیا ہے خود عبادت کی حقیقت کیا ہے خود در حقیقت عبادت کی حقیقت اصل عبادت کیا ہے اصل عبادت در حقیقت اپنے رب کے سامنے یا اپنے معبود کے سامنے انسان خاضے ہو جائے خاضے پس خضو کرنا سر کو جھکانا یہ ایک خضو کا معنی ہے کیونکہ عبادت اصل عبادت جو ہے اس میں خود خضو کا معنی ہے اس کے اندر توجہ کیا آپ نے اچھا اب آجائیے آگر خوئی کے بیان پر آگر خوئی نے کیا کہا آگر خوئی نے کہا کہ یہاں پر عابدون خضو کے معنوں میں وہ عبادت والا معنی نہیں بلکہ مطلق خضو ابھی جب ہم خضو کی مزید اقسام بیان کریں گے تو تھوڑا غمالے اور لفظ خضو واضح تر ہو جائے گا پس آپ کی سبت میں یہ جو ہم نے بات کی اس کا خلاصہ بیان کر دیں کہ عابدون ممکن ہے یہاں پر عابدون سے مراد متعون مراد ہو یعنی یہ قوم موسیٰ اور حارون علیہ السلام یہ ہماری مطی ہیں ان کی قوم تو ہماری مطی ہیں ہماری مطی ہیں ہمارے فرمان کے مطابق چلتی ہے ہمارے آرڈرز کو فالو کرتی ہے یہ اگر آرڈرز اور فالو کے معنوں میں ہو جائیں یا ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے خاضے اور خاشے ہیں یہ بظاہر ایسا لگتا ہے محرح مزید اس میں تاریخ کا ظاہر تاریخ سے چلے گا قرآن سے نہیں پتا چلے گا کہ تاریخ کا مطالب کرنا پڑے گا شاید ممکن ہے تاریخ کا مطالب کرنے سے کوئی چیز ثابت واضح ہو کہ یہاں پر اطاعت کا معنی ہے یا خضو کا معنی ہے بظاہر جو کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اطاعت کا معنی ہے بہت اللہ یہ حال آگئے خوئی نے اس کو خضو کے معنی میں لیا پس عبادت کے تیسے معنی خضو اب خود خضو کیا ہے اچھا اس میں بھی اسی طرح جس طرح ہم نے اطاعت میں بیان کیا خضو میں بھی ہم بیان کریں کہ اپتدائی طور پر خضو خدا کی ذات کے ساتھ مقصوص ہے کیونکہ وہ ملک ہے ملک اس کو کہتے ہیں بادشاہ یہ مالک کی یوم الدین میں ہمیں بحث نہیں کی ونہا ایک قرارت مالک میں ملک کی یوم الدین ہے ملک یعنی بادشاہ مالک یعنی مالک ملک کی یوم الدین یعنی بادشاہ اور قطن خدا بادشاہ ہے بادشاہ بلکہ یہ مجازی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور انسان توجہ کریں خاضے کس کے سامنے خاضے ہوتا ہے انسان خاضے ہوتا ہے خاضے کا مفہوم دیکھیں خاضے کا معنی دیکھیں خاضے کیا ہیں خضو یعنی انسان اپنے آپ کو مد مقابل کے سامنے حقیر اور پست قرار دے یہ ہے خضو کا معنی اپنے آپ کو اس کے سامنے پست اور حقیر قرار دے اور اس کو اپنے سے بلند قرار دے خوب چونکہ خدا وند مطال قدرت طاقت حیات علم خالقیت ربوبیت ہر اعتبار سے ہم سے اور خدا کی تمام مخلوقات کس سے بڑھ کر ہے وہ اور اس سے بزرگ کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی ہے تو کیا ہو جائے گا نتیجہ کہ ہر چیز اس کے سامنے خاضے ہیں یہ ایک مجازی معنی ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا کہ ہر چیز خدا کو سجدہ کرنے والی ہے سجدہ خود خضور خشو میں کیا فرق ہے یعنی ایک دفعہ انسان بدن کے لحاظ سے جھکتا ہے ایک لحاظ سے قلبی لحاظ سے دل سے انسان کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو سوال حق کے خضوع کونسی ذات ہے جس طرح حق کے اطاعت اطاعت کس کے لئے مقصود ہیں خدا کے لئے مقصود ہیں اسی طرح خضوع ابتدائی طور پر مقصود ہے خدا ونہ مطالقے لئے اور کیوں وہ مقصود ہیں اس میں مقصود ہیں کہ وہ مالکی ہی امید دین ہیں وہ جو وہ خالق ہیں وہ ہر چیز کا جو وہ مالک ہیں سب اس کے کنٹرول میں ہیں ان اللہ علا کل شہین قدیر ہیں لہذا عقلی لحاظ سے خضور خشو خدا ونہ مطالقے ساتھ مقصود ہیں اس کے علاوہ کوئی تین مزید خضو بیان کرتے ہیں تین خضو اور بیان کرتے ہیں توجہ کریں وہ تین خضو کیا ہیں پہلا خضو وہ یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے تظلل کرے ہیں خضو یعنی تظلل کرنا اپنے آپ کو اس کے سامنے پست قرار دینا پست قرار دے ہیں وہ بے عنوانے گالی سعمال کیا دی ہے لیکن تظلل اسی ضلیل سے ہے یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے پست قرار دے حقیق قرار دے اب یہ لفظ میں کہنوں اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ضلیل قرار دے یعنی حقیق قرار دے پست قرار دے پہلی قسم کیا ہے پہلے قسم یہ ہے کہ انسان کسی کے سامنے پست قرار دے لیکن اس کو اس مخلوق کو خدا کی طرف نزبت نہ دے نہ کہیں کہ یہ خدا کا مخصوص بندہ ہے اس عموان سے نہیں ہے بلکہ اس کے سامنے جھکتا ہے ان کے ساری جس کا ہم کہتے ہیں جس کو ہم جو خاضے اور خاسی ہونا کہتے ہیں جیسے مثال دیتے ہیں جیسے بیٹے کا اپنے باپ کے سامنے خاضے ہونا اب باپ کوئی خدا کا مخصوص بندہ نہیں ہے بلکہ ممکن ہے ایک کافی باپ ہو ممکن ایک فاسق باپ ہو ممکن ہے ایک فاسق و فاجر انسان ہو لیکن دو انوانے باپ وہ اپنے بیٹا اپنے باپ کے سامنے خاضے ہے حقیر ہے بس ہے کیونکہ وہ اس کا باپ ہے وہ اس کا تربیت کرنے والا ہے وہ اس کو پالنے والا ہے لیکن یہاں پر باپ کوئی الہی بندہ نہیں ہے خدای بندہ نہیں ہے یا جیسے مثال کے پاس نوکر اپنے مالک کے سامنے شاگر اپنے استاد کے سامنے یا جس کے پاس انسان کام کر رہا ہے وہی اس کا یعنی یہ کام کرنے والا اب نوکری کرنے والا پیشاور انسان نوکری کرنے والا یہ درحقیت خادم ہے یہ خادم ہے چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پر ہو تو مالک کا تو خادم ہی ہے نا تو وہ اس کے سامنے خادے ہیں جب اس کے کمرے میں جاتا ہے جب اس کے آفیس میں جاتا ہے تو کس طرح ہاتھ باندھ کر کے بڑے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ جو عدب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہے یعنی اپنے آپ کو اس کے سامنے پرس قرار دے رہا ہے حقیل قرار دے رہا ہے قطعن یہ جائز ہے قطعن کوئی حرج نہیں ہے قطعن جو وہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ شرک نہیں قرار دیتا ہے نہ یہ عبادت ہے نہ یہ شرک ہے نہ یہ عبادت ہے نہ یہ شرک ہے انسان اپنے والدین کے سامنے قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ٢١ فور وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلَّةِ کہ ماباپ کے سامنے اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا دو ذلت کے عنوان سے من الرحمہ اور اطوفت کے ساتھ رحمت کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ ایک یعنی توجہ کریں یعنی اس آیت میں عجیب لطافت ہے عجیب لطافت ہے کہ اس آیت میں والدین کے سامنے جھکنے کے لیے تین لفظ استعمال کی ہیں وَقْفِرْزْ کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا جنَاح کہتے ہیں پر ویسے تو پروں کو کہتے ہیں پرندے کے پروں کو جنَاح کہتے ہیں ذل یعنی ذل ذلی سے نکلائے جنَاح ذل لے اپنے دونوں کاندوں کو ذلی جو عنوان سے جھکا دو من الرحمہ اطوفت کے ساتھ رحمت کے ساتھ نہ کیوں غصے میں جنَاح جنَاح من الرحمہ من الرحمہ من الرحمہ یہ خود جو ہے وہ ایک خضو کی علامت ہے رحمت کے ساتھ حکارت کے ساتھ یعنی جنَاح والدین کی کیسے ممکن ہے احسانہ اس سے پہلے والے آیت میں کہا کہ عبادت صرف خدا کے لئے اور پھر آ کر کہے کہ جو وہ ماباب کے ساتھ خضو اور خشو کرو خاضے ہو جاؤ مگر یہ خاضے ہونا عبادت ہے خود تو اوپر خدا کہہ کر آئے کہ عبادت سوائے خدا کی کسی کی نہیں ہو سکتی ہے پس نتیجہ کیا نکلتا ہے توجہ کریں نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خضو کیسے کے سامنے انسان خاضے ہو جائے یہ عبادت نہیں ہے جب عبادت نہیں ہے تو شرک بھی نہیں ہے پس یہ پہلے قسم پہلے قسم کا ایک خلاصہ میں دو جملے میں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پہلے قسم میں انسان کسی بھی مخلوق کے سامنے خاضے ہو لیکن وہ مخلوق پہلے قسم کیا ہے پہلے قسم یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے سامنے انسان خاضے ہو لیکن اس مخلوق کو خدا کی طرف نسبت نہ دی جائیں وہ خدای بندہ نہ ہو بلکہ بے انوان جو کہ وہ انسان کی ایک نیچر ہے ایک پترت ہے کہ اپنے سے بڑے کے سامنے خاضے ہوتا ہے اس میں دو نکتے نکتہ اول یہ ہیں کہ والدین کے علاوہ باقی کے سامنے خضو ہونا خاضے ہونا یہ مسلمات میں جائز ہیں مسلمات میں سے کوئی شک نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انسان اپنے بھائی بزرگوں کے سامنے خب اس میں تو والدین آئے نا انسان اپنے بڑے رشتہ داروں کے سامنے خاضے ہوتا ہے انسان اپنے آقا کے سامنے خاضے ہوتا ہے انسان جس پر جو انسان کے پر احسان کرے اپنے محسن کے سامنے خاضے ہوتا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور دوسرا نکتہ ہے کہ والدین کے لئے تو خصوصی طور پر جو وہ ہمارے پاس آئیت آئی ہے یہ پہلا خضو ہے تیسرا خضو دیکھیں دوسرا بات میں دیکھتے ہیں تیسرا خضو کیا ہے تیسرا خضو یہ ہے کہ انسان خدا کی مخلوق کے سامنے خاضے اور ظلیل ہو بے امر من اللہ اس لئے خدا نے حکم دیا ہے خدا نے ان کو ان کے سامنے خاضر رہنے کا خاضر ہونے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ منصوب اللہ ہے خدا سے منصوب بندے ہیں یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان خاضر ہو آئیم آئی اتھار علیہ وسلم کے سامنے خاضر ہو بلکہ آپ کو فرماتھ حتیٰ ایک مومن کے سامنے دیکھیں خود انسان احساس کرتا ہے ایک صاحبِ ولایتِ امیر المومینین ہے صاحبِ ولایتِ امیر المومینین نہیں ہے انسان ایک مومن کے سامنے ایک احترام سے پیش آتا ہے یہ عمر بھی ہے حکم بھی ہے تو یہ جو انسان ایک مومن کے سامنے خاضے ہو رہا ہے کیونکہ وہ مومن ہیں بعض وقت انسان متقیق اور پریزگار کے سامنے خاضے ہوتا ہے بعض وقت بے عنوان جو کہ وہ ایک عالمِ دین ہے اس کے سامنے خاضے ہو رہا ہے بلکہ بھکوال آگاہ ہوئی کہ ہر وہ دین جو اللہ سے منصوب ہیں کہ اللہ کی یاد دلائیں جیسے مسجد کے سامنے انسان جاتے ہیں مسجد مسجد کو نجس نہیں کرتا ہے مسجد میں بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتا ہے مسجد میں شور شرابہ نہیں کرتا ہے بچہ پر مسجد میں اگر دور لائے تو انسان فوراً خاموش کرتا ہے یہ کیا ہے یہ مسجد کے سامنے خضو ہے قرآن انسان قرآن کے سامنے خاضے ہیں انسان اٹھاتا ہے اس کو آنکھوں سے لگاتا ہے یہ قرآن کے سامنے خضو ہے انسان سر سے لگاتا ہے بیشانی پر رکھتا ہے انسان بوسہ دیتا ہے یہ کیا ہے یہ قرآن سے قرآن کے سامنے خضو ہے اسی طرح حجرِ اسوط حجرِ اسوط کو انسان بوسہ دیتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے ہاتھ پھیٹ رہا ہے چہرے پر ملتا ہے اسی طرح باقی شاعرِ الٰہی اور یہ سب کے سب کیا ہے اس کے سامنے انسان خاضے ہے خضو کرتا ہے خب یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا تیسری قسم کیا ہے تیسری قسم وہ یہ ہے کہ انسان کی مخلوق کے سامنے خاضے ہو اور اس کو نزبت دے اللہ کی طرف اللہ کی طرف نزبت دے جیسے باقی عدیان اور مذاہب والے اپنے بزرگوں کے سامنے خاضے اور خاشے ہوتے ہیں اور ان کو نزبت دیتے ہیں اللہ کی طرف جیسے بھتوں کے سامنے بھتوں کے سامنے خاضے ہوتے ہیں اب یہ بھت تو میں نے کہا آخوی نے بھت کا لفت استعمال نہیں کیا آخوی نے کہا لے روسائیم لے روسائیم لے روسائیم یعنی اپنے رئیسوں کے سامنے خو آخوی کہتے ہیں اب یہ اتخال کی توجہ کرنا ہے کہتے ہیں یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے بیدت تشریح اور بیدت کی تشریح اور بیدت کی دیفنیشن ہے اتخال فی الدین لما لم یکن منہو چلیں یہ مشکل الفاظ ہے آسان الفاظ میں اتخال شیئن فی الدین ما لم یکن منہو یعنی کسی شیئے کو دین میں داخل کرنا جبکہ وہ چیز دین میں نہ ہو یہ بیدت ہے تشریح یعنی کسی چیز کو شریح حیثیت دینا ایک چیز شریح میں ثابت نہیں ہے اس کو شریح حیثیت آپ دے دیں کہا کہ یہ چیز یہ خدا نے حکم دیا ہے اس کو کہتے ہیں بیدت اس کو کہتے ہیں تشریح تشریح اور بیدت حرام ہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہیں سورہ قحف کی آیت نمبر پندرہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کون اس سے زیادہ ظالم ہوگا کہ جو خدا جب وہ جھوٹ بانتا ہے یعنی خدا نے نہیں کہی آپ کہیں کہ خدا نے کہیے اس کو کہتے ہیں تشریح اور بیدت کہ بہت اللہ آغا خوئی کے کہ تشریح اور بیدت بِعَدِلَّةِ الْأَرْبَعَا حرام ہے عَدِلَّةِ الْأَرْبَعَا یعنی عقل بھی حرام کہتی ہے قرآن بھی اس کو حرام کہتا ہے سنت بھی اس کو حرام حدیث بھی اس کو حرام کہتی ہے اور اجماع بھی جو اس کو حرام قرار دیتی ہے خب اس کو کہتے ہیں چاروں دریلیں اس بِدْعَتْ وَرْتَشْرِحْرِحْرَا حرام قرار دیتے ہیں خب یہ آغا خوئی نہیں یہاں پر بیان کیا ایک نقطہ بیان کر کے آج کی گفتگو بھی ختم کریں اور یہ ساری گفتگو کو بھی ہم ختم کریں اور سمیٹیں کہ یہ جو آغا خوئی نے بات کہی دوسری قسم جو انہوں نے دوسری میں بیان کیا ہم نے تیسری میں بیان کیا خب توجہ کریں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر یہ جو تیسری قسم جس کو ہم نے تیسری کی عنوان سے بیان کیا کہ جو باقی عدیان والے خضو کرتے ہیں یہ خب اگر بیانوانے بادشاہ کرتے ہیں تو پہلی قسم میں داخل ہے پہلی قسم میں داخل ہے جو جائز تھی اور بیانوانے خدا کرتے ہیں کیونکہ عبادت میں بھی خضو ہے جیسے بتوں کے سامنے پرستش کرنا تو در حقیقت یہ خضو یہ عبادت خضو کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ یہ عبادت اسی عبادت کے معنوں میں ہے لہذا یہ جو آخوی کی دوسری تھی اور ہم نے تیسری میں بیان کیا بہرہ انہوں نے کیونکہ آخوی نے بیان کیا ہم نے آپ کے خضوط میں جو ایک شبہ تھا وہ بھی بیان کر دیا بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ یا پہلی قسم میں داخل ہو جائے گا یا اصل عبادت میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی عنوانے تیسری قسم بنانا بظاہر مشکل لگتا ہے یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی اور کیونکہ جو دوسری قسم تھی یعنی انسان محمد اور آل محمد اور انبیاء علیہ السلام اور بلکہ ہر وہ چیز جو منصوب الاللہ اس کے سامنے خاضے اور خاشے ہونا لہذا اس مناسبت سے ہم تھوڑی تھی گفتگو توصل پر کریں گے انشاءاللہ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو تھوڑی بہت توصل پہ رہے گی وہ بسیت اہل سنت کی اعتبار سے زیادہ اس میں ہم گفتگو نہیں کریں گے فقط اہل سنت کی اعتبار سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے توصل کی امان سے وآخر الدعوان آمدھللہ رب العالمین